اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه و نفقه بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعنت علیهم غیر المغذوب علیهم ولا ذالین آمین اللہ کی حمد و سنا کے ساتھ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ عظیم از شکر کے ساتھ الحمدللہ اللذین اخیعنا بعدما ماتنا و الہی نشور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں دوبارہ زندگی دی ہے کب موت کے بعد مرنے کے بعد اس لئے کہ نیند ایک موت کی بہن ہے اور روح نکال لی جاتی ہے اس نے دوبارہ یہ دن دکھایا ہے الحمدللہ اور الحمدللہ اللذین آفانی فی جسدی و رب علی روحی و اذن لی بردکری کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے میری جسم میں آفیت اتا کی ہے اور جس نے مجھے میری روح دوبارہ لوٹائی ہے میری جسم کے اندر اور کیا کس چیز کے لئے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے اپنے ذکر کے لئے اپنے ذکر کے لئے میری زندگی کا مقصد آپ کی زندگی کا مقصد ہم سب کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر ہے اس کا مطلب دنیا کے کام چھوڑے نہیں جائیں گے لیکن اللہ کی عبادت کو پرائیٹی دی جائے گی اور دنیا کے کاموں میں اللہ کی یاد باقی رکھی جائے گی اور اللہ کے حدود اور اللہ کی ڈائریکشن اور اللہ کی نصیحتیں اور اللہ کے احکامات کو یاد رکھا جائے گا یہ ہے ایک مومن کے زندگی اور اللہ تعالیٰ ایسا آپ کو ہم سب کو دیکھنا چاہتے ہیں جتنی زیادہ ہمارے اردگرد کے لوگوں کے یعنی ایسا لگتا ہے نا جب آپ کے اپنے پیارے جا رہے ہیں اور دنیا میں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کوئی چھوٹی عمر کا ہے کوئی بڑی عمر کا ہے کوئی ہمارے دل سے بہت قریب تھا کوئی تھوڑا سا دور تھا لیکن ہمارا رشتہ دار تھا اور ہم جانتے تھے یہ نظاریں سب کی زندگی میں آ رہے ہیں اس وقت اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ایک قیامت کا منظر ہے اور اس احساس کے نیچے جہاں پر ایک ڈپریشن ایک تکلیف اور ایک مایوسی کی کیفیت ہم سب انسان ہیں نا ہم جو چاہتے ہیں جب وہ نہیں ہو رہا ہوتا تو مایوسی آتی ہے ہم سب دعا کرتے ہیں کسی کی زندگی کے لئے اور پھر وہ چلا جاتا ہے تو مایوسی آتی ہے تو یہ تمام چیزیں ہمیں لیکن سبق دیتی چلی جاتی ہیں ایک عبرت کا ایک سیکھنے کا ایک کیا چیز کا کہ دنیا بہت فانی جگہ ہے تم بہت فانی ہو اور تم اور ہماری اور آپ کی زندگی اتنی فرجائل ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی جلدی ایک انسان صحت کے اس لمحے پر ہوتا ہے اور دوسرے لمحے کہاں چلا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو کیا سکھاتی ہیں ایک ہی بات جو ہمیشہ میری زندگی میں جاری اور ساری رہنی چاہیے اپنی زندگی کے اعتبار سے بھی اور اپنی زندگی کی چاہتوں میں بھی تو بندہ مومن اپنے دعاوں کے نا قبول ہونے سے مایوس نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے مزید پریپیرڈ ہو جاتا ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ اور اختیار میں ہے نا اور اگر یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں ہم یہی کل سے اپنے دل کو یہ تسلی دے رہے تھے اپنے اپنے میاں سے بھی یہی بات کی پر بھی نہ پا کے انتقال کے اوپر اور منظر بھی آگئے انتقال کے اوپر اگر یہ دنیا اگر اللہ رب العالمین نے دعا قبول کرنی ہوتی اپنے محبوب بندوں کی تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی آپ نے آنسوں میں اپنے تین بیٹوں کو دفن کیا ہے اس معاشرے میں بیٹے کی اہمیت جو تھی اس اعتبار سے آپ کے دل کو بھی بیٹے چاہیے تھے جیسے کہ ہر کسی انسان کو چاہیے ہوتے ہیں اپنی طاقت اور قوت کے لئے اپنی سپورٹ کے لئے اللہ رب العالمین نے گود میں یہ واپس لے لیے پھر سات والکم اسلام رحمت اللہ برکاتہ پھر سات اولادوں میں سے چھے کو اپنی ہاتھوں سے دفن کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اولاد کے جانے کی تکلیف کتنی بڑی ہوتی ہے ہم میں سے ہر کوئی سمجھتا اس بات کو اس لئے کہ ہم ماں ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں اس تکلیف کو کہ اولاد کی تکلیف کتنی بڑی ہے اور ماں ماں سے بھی بڑا غم باپ کا ہوتا ہے آپ کو پھتا ہے اس لئے کہ ماں تو رو کے پھر بھی کچھ غم دکھا کے نڈھال ہو کے دوسروں کے کندوں سے لگ کے رو لیتے ہیں رو لیتی ہیں ماں تو کچھ سبر آ جاتا ہے لیکن مرد نہیں روتے تو یہ غم اندر میں رہتا ہے کہیں پر تو یہ سب کچھ اگر قبول ہوتا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قبول کر لیا جاتا لیکن آپ کو بھی بندگی کا ہنر سکھایا گیا اور ہمیں ہر لیول پر بندگی کا یہ ہنر سکھایا جاتا ہے کہ جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہیں گے وہ ہی ہوگا تو انسان یہ سیکھتا جاتا ہے اپنی زندگی میں اللہ کے اوپر کتنے آپ میں سے کتنے لوگوں کے پیارے گئے ہوں گے اللہ کے اس بندگی کی وہ قیفیت کے بندہ مومن ہر حال میں یہ کہتا ہے اپنے رب کو اللہ 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 اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم آپ کے ہیں اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو پلٹ کے جانا ہے آپ ہم میں سے جو لے لیں اے اللہ میری زندگی میں سے جو کچھ بھی آپ لے لیں تو آپ کا ہی ہے آپ کا ہی ہے جب نبی صلی اللہ کے ایک نواسے کے بارے میں بیٹی نے خبر بھیجی کہ نواسہ جانکنی کی حالت میں ہے گود کا بچہ تو آپ نے یہی نصیحت کی کہ جو اللہ لے لے وہ اسی کا ہے اس کے جانے پر غم نہ کرو سبر کرو تو انسان اپنی زندگی میں صرف یہ انسانی جانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ ہر لیول پر جو چیز آپ کو اور ہم کو مل جائے اس پر اللہ کا شکر ہے اور جو نہ ملے بندگی کی میراج یہ ہے ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم یہ جان رہے ہیں کہ اس عظیم انسان سے ہمیں لینے کی ضرورت ہے اس عظیم انسان کے کریکٹر میں میری کریکٹر کو ڈھلنے کی ضرورت ہے اس عظیم انسان کی زندگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ تکلیف صرف میرے اوپر نہیں آئی تکلیف صرف ہمارے اوپر نہیں آئی بلکہ اس پہترین بندے کے اوپر آئی ہے سبحان اللہ جو دنیا کا سب سے بہترین انسان اور اللہ کا سب سے شکر گزار بندہ اور اللہ کا سب سے عبادت گزار بندہ اللہ کا سب سے بہترین اخلاق والا بندہ تو پھر ہمیں تو بہت ضرورت ہے ہر لیبل پر کہ ہماری تربیت کی جائے کہ ہمیں بتایا جائے ہمیں جھنجھوڑا جائے اور ہم سے یہ کہا جائے کہ تمہاری منزل بھی قریب ہے تمہاری منزل بھی قریب ہے تو یہ ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کوئی فیس بک والے ہمیں یہ لکھ کے بتائیں کہ کیا فیس بک پر میری آواز جا رہی ہے اس لیے کہ یہاں پر یہ شو ہو رہا ہے کہ آواز نہیں جائے مت ویڈیو جی سمینہ اوکی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم فانی ہیں ہم فانی ہیں اور جو بات ہم روزانہ بھولتے ہیں اور جو بات کہ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں اپنی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں پیچھے پلٹ کے جب ہم کل کو دیکھ رہے تھے اس سے پیچھے پلٹ کے جب ہم اس کے بعد پہلے والے دن کو دیکھ رہے تھے تو ہم کو یہ لگ رہا تھا کہ زندگی کے کتنے دن اور رات میں شب و روز کے آنے اور جانے میں کتنے ایسے مواقع ہیں جس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں یا میں یہ بھول گئی کہ مجھے محلت ملی ہے ایک دن کی مجھے محلت ملی ہے ایک دن کی الحمدللہ تو یہ بھول جاتا ہے انسان کہ ایک دن کی محلت ہے اور ایک دن کا استعمال ہے اور آپ کے نزدیک سے جانے والے لوگ آپ کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہر دن قیمتی ہے آپ کو نہیں پتا کہ کون سا کہ ہر دن کتنا قیمتی ہے اس لیے کہ جب انسان کو اپنے مرنے کا نہیں پتا ہوتا تو وہ اپنی زندگی کے بارے میں انڈیفنیٹ ایک سوچ رکھتا ہے کہ پہلے پتہ نہیں انفنیٹی تک جیئیں گے حالانکہ اپنے اردگرد ہم لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ابھی جیسے ان لوگوں کی وجہ سے جو بات ہم نے شروع کی کہ آپ کے اور ہمارے اردگرد کے لوگ اور یہ باتیں یہ اللہ رب العالمین کے یہ نصیحتیں یہ آپ کا ہمیں اللہ رب العالمین کا ہمیں جگانا یہ ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے ویک اپ کال اور کوئی انسان جو یہ جان جائے کہ بس یہی سب سے قیمتی چیز ہے میرے پاس جو وقت ہے جو یہی میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور اسی کو ہم چاہیں تو اللہ کو رازی کرنے میں اور اپنی قبر کی زندگی کے کو بہترین بنانے میں خرج کر سکتے ہیں تو پھر میرے دن اور رات بلکل ڈیفرنٹ ہو جائیں بلکل ڈیفرنٹ ہو جائیں تو اللہ کا بہت شکردہ کرتے ہیں الحمدللہ کہ جہاں کچھ لوگوں کا جو ہے وہ عمل کی کتاب بند ہو چکی ہے میری ابھی بھی کھلی ہے آپ کی ابھی بھی کھلی ہے الحمدللہ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی صیرت اور جن کی صیرت ہم پڑھنے لگے ہیں ان کے درود کی اوپر درود پڑھے بغیر اس محبت کا قرار کیے بغیر کہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ آواز ہم ان تک پہنچانا نہیں چاہتے لیکن یہ آواز دل سے نکلتی ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے دلوں میں آپ کی محبت موجود ہے جسے ہم بڑھانے کے جس کی لوگ کو تیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس صیرت کے پروگرام سے جس میں کچھ تیل بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس صیرت کے پروگرام سے اور جس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کی زندگی کو اس صیرت کے پروگرام سے کہ میری زندگی کیسی ہونی چاہیے میری زندگی کیسی ہونی چاہیے کسی نے کہا کسی نے کہا کہ زندگی بھرار آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں صرف اپنے جنازے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں زندگی کچھ نہیں ہے کیا ہے پوری زندگی اللہ رب العالمین سے ملاقات کی تیاری کا نام اور اپنے جنازے کی تیاری میرا جنازہ کیسا ہوگا یہی سمیٹتا ہے انسان اپنی زندگی سے کچھ نہیں سمیٹتا ہے بڑے محل چھوڑ جاتا ہے بڑی گاڑیاں چھوڑ جاتا ہے بڑے نام چھوڑ جاتا ہے جنازہ اکٹھا کرتا ہے صرف اپنے اس پورے سٹرگل کے دوران تو جنازے بتاتے ہیں کہ انسان نے کیسی زندگی جیئے تو جب ایک دفعہ یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیسے مرنا چاہتے ہیں اپنے مرنے کی کیفیت اپنے مرنے کی پلاننگ وہیں پر یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں کتنے لوگوں سے کے ساتھ جڑی ہوں کون میرے لیے آنسو بہائے گا کون میرے لیے کوئی اچھے جملے کہے گا جب منظر بھیا کے لیے ہم نے بات کی سارا پورا گاؤں رو رہا تھا اور سارے غریبوں نے کھانا چھوڑ دیا کہ اب خلق سے میرے کھانا نہیں اتار رہا اس نیک انسان کے جانے کے بعد جو ڈاکٹر تھے اور جنہوں نے پوری زندگی اپنے علاقے میں لوگوں کی خدمت کی ہے الحمدللہ رب العالمین تو یہ جو ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ میرے ماما بھی ڈاکٹر تھے اور انہوں نے وہیں زندگی گزاری وہیں خدمت کرتے رہے لوگوں کی اور یہ بیٹا جو کہ یوکے گئے اور پھر وہاں سے واپس آکے وہ بھی یہی پڑھتے تو جب مسلمان روئے نا کہ بھائی مسلمان کے ناتے کسی انسان کو محبت بھی ہے اخلاق بھی ملا محبت بھی ملی علاج بھی ملا لیکن جب غیر مسلم روئے تو پھر وہاں تک کیا پہنچی چیز جب غیر مسلم روئے جب ہندو روئے اس علاقے کے اور ہندووں نے کہا کہ ایسا انسان دوبارہ پیدا نہیں ہوگا ایسا انسان دوبارہ پیدا نہیں ہوا جب آپ کو غیروں سے گواہیاں مل جائیں اور کیا چاہیے وہ انسان کیا ہے وہ انسان کامیاب ہے کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ کس کے سامنے والا تحجد کی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے لیکن انسان یہ جانتا ہے کہ اس کے زبان سے نکلا ہوا لفظ وہ محبت سے بھرا ہمدردی سے بھرا ہے اس کی بات دل تک پہنچتی ہے غریب کہتے کہ ہم سے ایسی باتیں کرتے جیسے کہ کوئی ان کا بہت رشتدار ہے ہر ایک کی مشکل میں کھڑے ہونے کی عارضو لیکن کیا دنیا پھر ایسے نیک لوگوں کو چھوڑ دیتی ہے نہیں نہیں اتنی تکلیف منظر بیا کے دل میں تھی اتنا ایجوکیٹر اتنے خوبصورت انسان تھے دیکھنے میں بھی اخلاق میں بھی مگر اپنوں نے اتنی تکلیف دی کہ یقین نہیں آتا ہے کہ کیا اتنی بھی سختی دل کے اندر آ سکتی ہے اور ان کے دل کی محبت اور دردی اور نرمی لوگوں کے سینوں میں جگہ نہ بنا سکی پتھر میں سراخ نہ کر سکی ساری آزمائشیں ہیں اللہ رب العالمین کو دیکھنا ہوتا ہے ہماری سیرت کو پتھر کے اوپر کوٹ کوٹ کے کہ ہم کیسے ہیں نہ بچا بچا کہ تُو رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز ترہے نگاہ آئینہ ساز میں تو بات مختصر کیا ہے کہ نبی کی سیرت کو پڑھنے لگے ہیں اور نبی کی سیرت کو ہم پڑھ کے اس کی محبت اور ان کی زندگی کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کیسا بینے کی ضرورت ہے ہم جائیں گے تو کتنے لوگ ہماری گواہیاں دیں گے بس یہی کرتا ہے انسان اپنے لئے گواہی سمیت رہا ہوتا ہے زندگی میں میرے لئے کتنی گواہی ہیں آپ کے لئے کتنی گواہیاں ہیں اور جو خلقِ خدا کی زبان ہوتی ہے وہی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے جو خلقِ خدا کی زبان ہوتی ہے وہی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی فیصلے کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں اسی آواز کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں اسی تعریف کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں تو کتنی زبانیں میرے لئے اور آپ کے لئے دعا کریں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے سیکھیں گے اور اپنی زندگی کی اصلاح کریں گے اللہ رب العالمین کی ملاقات سے پہلے ایسے بننے کی کوشش کریں گے کہ جس سے کہ ہم اس کو پسند آ جائیں جس سے کہ وہ ہمیں معاف کر دے جس سے کہ وہ ہمیں نواز دے جس سے کہ وہ ہمیں بخش دے انشاءاللہ اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید آمین یو رب العالمین اور اس دعا کے ساتھ کہ رب شرح لی صدری و یسر لی امری وَخْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبَّنَا زِدْنَا غِلْمَا رَبَّنَا زِدْنَا غِلْمَا رَبَّنَا زِدْنَا غِلْمَا اللہمَّ اِنَّا نَسَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مَتَقَبَّلًا آمین آج کی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تمہید تھوڑی سی زیادہ ہو گئی آج انشاءاللہ ہم لوگ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں منڈے درس کا جو کہ انیسویں کلاس ہے دور قرآن کے بعد ایوری منڈے کے اعتبار سے ہم انیسویں منڈے میں ہیں انشاءاللہ اور سیرت النبی کے پارٹ ٹو میں ہیں سیرت النبی کے پارٹ ٹو میں ہیں اور یہ پارٹ ون انشاءاللہ فیس بک کے اوپر موجود ہے جو کوئی سننا چاہے اس کو ضرور سنیں اس لئے کہ وہ آغاز ہے اور اس میں ہم لوگوں نے سیرت کو پڑھنے کا مقصد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی اس کریم چہرے کی اس خوبصورت چہرے کی اور آپ کی شخصیت کی ایک جھلک دیکھی تھی الحمدللہ تو آج 26 اکٹوبر 2020 جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں منڈے کا دن ہے میرے نام نکت حیدر ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے پچھلے سیرتی کلاس میں کیا سیکھا ہم نے پچھلے سیرتی کلاس میں یہ سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل نمونہ پیش کر دی ہے اور کیسا نمونہ ہے یہ کہ ایک انسان کے شب و روز اللہ کے غلام اور عبد جو کہ ہم بھی ہیں اس کے اعتبار سے کیسی ہونے چاہیے کیسے ہونے چاہیے شب و روز یعنی دن اور رات میرے اور سوسائیٹی اور معاشرے کے لیے ایک فرد ایک انڈیویجول کو اور ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے یہ اس کی تھوڑی سی یعنی پوری سیرت تو ابھی باقی ہے اور واقعات لیکن انشاءاللہ اس کی کچھ جھلک ہم نے دیکھی تھی اور آپ کے زندگی میں جو چیز دکھائی دیتی ہے کہ آپ کے زندگی میں ہر جگہ اعتدال اور بیلنس دکھائی دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنا سیرت و کردار اللہ کے مرضی کے مطابق بنا لیا اپنے آپ کو اللہ کا بہترین بندہ بنا لیا بلکہ آپ نے اپنے ارد گرد کے پورے معاشرے کو اور پوری سوسائیٹی کو بدل دیا اور یہی وہ انقلاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سیرت میں دکھائی دیتا ہے محض ایک انفرادی انقلاب نہیں ہے کہ ایک انسان خود بہت اچھا بن جائے اللہ کا بندہ بن جائے جس کے ہم الحمدللہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہمارا معاشرے کے اندر سوسائیٹی کے اندر ہمارا رول کیا ہے یہ اصل سوال ہے جو ہم سیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطالعے سے اور اس سے راج منیر سے انشاءاللہ اپنی زندگی کے لیے ہم روشنی حاصل کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور نصب العین کے لیے وہی سٹرگل کریں جس پر آپ کی زندگی وقف تھی آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی اپنے شب و روز وقف کر دی اپنی چاہت اور اپنی جو ہے وہ جس کو کہا جائے خواہشات کو اللہ کی چاہت اور اللہ کے خواہش کے نیچے رکھ دیا اپنے آرام کو اس نصب العین کے اوپر لگا دیا اپنے آپ کو گھلا دیا اور سور بقرہ کے اس آیت کے کو اپنی زندگی میں پیش کر کے دکھا دیا لوگوں کو کہ کس طرح ایک بندہ اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو گھلائے دیے جا رہا ہے تو اللہ کی رضا کے آگے گھلنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے اس سٹرگل کے بغیر اور اس کوشش کے بغیر نہ تو انسان کے سیرت میں کوئی تبدیلی آتی ہے انسان سوچتا ہے لیکن جب تک اس مشن کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کے اٹھے اس کو لے کے جب تک نہیں اٹھتا نا نہ تو اس کے سیرت میں کوئی تبدیلی آتی ہے اور نہ ہی مقصد خیات جو پرپس آف لائف ہے وہ پورا ہو سکتا ہے بہت ضروری ہے کہ وہ قرآن کا پیغام لے کے اٹھا جائے اللہ کے بندوں تک اس کو پہنچایا جائے یہی ہے وہ سنت یہی ہے وہ سیرت جس کی طرف ہم سب کو آنے کی ضرورت ہے یہ سیرت و کردار نہ صرف ہمارے اپنے اندر انٹویجول بیسس پر ہمیں اللہ کا بندہ بناتی ہے بلکہ ہمیں مخلوق کے لیے بھی اتنا فائدہ مند بنا دیتی ہے جس کی بات ابھی ہو رہی تھی کہ خدمت کا جذبہ کسی ایک لیول پر بھی لے کے اٹھیں اصلاح ہے سب سے پہلے کہ قرآن کے راستے پر چلا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی کوشش میں اس بات کی بھی ضرورت بہت بڑی ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ ان راستوں سے بچا جائے جو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے ایک راستہ نیکیوں میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہر دفعہ کسی بھی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ پوزیٹیف دیریکشن میں چلا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ نیگٹیویٹی سے بچا جائے ایک یہ ہے کہ نیکی کے راستے پہ چلا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ غلطیوں سے گمراہیوں سے پرہیز کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی ہم ماہ شابان کے جن تاریخوں میں ہیں تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اب ہم لوگ والکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اب ہم لوگ بارہ ربیل اول کی طرف بڑھن ہیں اور اس بارہ ربیل اول یعنی اپنے نبی کی پیدائش کے دن کی طرف اور ربیل اول کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے ہم سبوں کے دل میں کیا ہوتی ہے بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد پیدا ہو جاتی ہے اور پھر امت میں یہ مجالس اور یہ میلادیں اور یہ درود کی مجلسیں منقید ہو جاتی ہیں بہت اچھی بات ہے محبت کے تقاضے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر انسان یہ کہتا ہے کہ یہ اچھی چیزیں ہیں لیکن کیا ان میلاد سے ان مجالس سے ان درود کی مجلسوں سے کوئی سیرت بھی دبدیل کر پاتا ہے اپنی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو لے پاتا ہے جو آپ نے جو آپ کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے ہم درود کی مجلسیں آراستہ کر لیتے ہیں ہم عید ملاد النبی کر لیتے ہیں بڑی بڑے جشن ملاد النبی منا لیتے ہیں لیکن ہماری نمازیں کہاں ہوتی ہیں ہمارے اخلاق کہاں ہوتے ہیں ہمارا اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے معاشرے میں اپنے قوم کے ساتھ کوئی وفا کہاں ہوتی ہے ہر کوئی اپنی انڈیویجول زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہے اور اگر دیکھا جائے آج کے دور میں تو ہر کوئی بس اتنے پر مطمئن ہے کہ بس میرا کھانا میرا پینہ اور میری خوشیاں اور میری ضرورتیں اگر یہ جیسا کہ پچھلی ہفتے بات ہو رہی تھی اور بہت تفصیل سے ہم نے اس پر بات کی تھی کہ اگر یہ چیزیں ہمیں تبدیل کر دیتی تو آج ہمیں کیسی امت ہوتے کہ جو دنیا کے لئے مثالی ہوتی نعرے بڑھتے جا رہے ہیں روشنیاں بڑھتی جا رہی ہیں تماشے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم گمراہی کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضہ کیا ہے اور وہ ہم کچھ تو پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کچھ یہ جانتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات ہم نے پہلے پڑھی سورة النساء کی آیت میں کہ جو شخص سورة النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ اسے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے جاری ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہے گا اور یہی بڑی کامیابی ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا تو وہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے رسوہ کن عذاب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو جنت کا جنت میں لے جانے کی لے جائے گی ہمیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جو جہنم میں لے جائے گی ہمیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہو بھلا تو بات یہ پتا چلتی ہے کہ ایک بات تو ہم نے یہ سیکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے کیونکہ اسی نے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا اور ہمیں کیا کہا اس کے اندر ہے اسوہ حسنہ اس کے اوپر چلا جائے گا آئیڈیل رول مارڈل نمونہ بنا کے بھیجا گیا تو آپ کو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ کے نقش قدر پر چلا جائے گا اسی طرح ان لوگوں کو بھی میعار اور آئیڈیل ماننا ہوگا جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے میعار اور آئیڈیل قرار دیا اور وہ لوگ کون ہیں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے اس امت کے اولین مسلمان جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی اور کیا چاہیے دنیا میں رہتے ہیں ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ جنت کے بشارت یہ آخرت کا حصہ ہے یہ آخرت کی بات ہے وہاں انسان کے عمل کے اعتبار سے یہ بات بتائی جائے گی کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے دنیا میں تو یہ بات چھپا کے رکھی گئی ہے کسی انسان کو نہیں پتا اور اس لئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا انسان یہ دعا مانگتے تھے عمر فاروق کہ یا اللہ میری بدبختی کو خوشبختی میں تبدیل کر دے یا اللہ یا اللہ اگر کہیں میرے آمال نامے کی وجہ سے جہنم میں اگر مجھے جانا ہے تو اللہ میرے آمال کو تبدیل کر دے مجھے جنتیوں میں شامل کر دے یا اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے آمال کی وجہ سے ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتعاد کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایسا خوش ہوا کہ اس نے دنیا میں یہ پروانہ بھیج دیا کہ عمر جنت میں ابو بکر صدیق جنت میں عثمان جنت میں علی جنت میں اور دس لوگوں کے لئے یہ جو وہاں کی وہاں کا ریزلٹ تھا وہ دنیا میں آؤٹ ہوا اللہ وکبر اور جس سے راضی ہونے کا اللہ نے رضی اللہ عنہ جب ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں تو کیا نام لیتے ہیں رضی اللہ عنہ راضی ہونے کا اعلان کیا گیا تو اللہ نے جن کے ایمان کو ایمان کی قسوٹی اور ایمان کا میعار اور ایمان بتایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں کہ اگر فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ وَقَدِّهِ تَدَاؤ کہ اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے اور اگر مو پھیڑنے اور نہ مانے تو تو وہ مخالفت پر طولے ہوئے ہیں تو وہ صحابہ اکرام جن کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة النساء کے آیت نمبر 115 میں کہ جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راستے کے سوا کسی اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے بہت بڑی وعید ہے اس بات میں لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو نواللی ہی ماتا واللہ جو جدھر جانا چاہتا ہے وہ ادھر ہی جاتا رہتا ہے اور انسان کہتا اگر میں غلط راستے پر ہوں تو میرے اوپر کوئی عذاب کیوں نہیں آتا میرے اوپر کوئی آزمائش یا کوئی ایسی پکڑ کیوں نہیں آ جاتی اللہ کے یہ نہیں ہوگا اللہ کی ایک سنت ہے جو جدھر جانا چاہتا ہے اس کو ادھر بھیجا جاتا ہے نواللی ہی ماتا واللہ کہ جو اور جس راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے تو گویا کہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کے اوپر چلے ہیں اور آپ کے بعد صحابہ جس راستے کے اوپر چلے ہیں میرے لئے اور آپ کے لئے یہی راستہ میعار ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جہاں پر نیکیوں کی طرف بڑھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف بڑھنا ہے اور آپ سے سیرت و کردار کو دیکھتے ہوئے اپنے سیرت و کردار کو اس کے مطابق بنانا ہے کیوں یہ محنت کیوں کرنی ہے اس لیے کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی چاہیے یہ وقت آرام کرنے کا نہیں ہے یہ وقت اس کام کے کرنے کا ہے جو کام کے اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے ہمیں سی لیے پیدا کیے گئے اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کو سور ملک میں بیان کیا ہے اللہ ذی خلق الموت والحیات لینبلوکم ایکم احسن عمل ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہم اسی لیے بھیجے گئے دنیا میں کہ اللہ کے مرزی کے مطابق عمل کیا جائے تو ایک محنت تو یہ ہے اور ہمیں دنیا میں محنت کیوں کرنی ہے اس لیے کہ ہم جنت میں آرام کریں صرف یہاں تک محنت ہے آنکھ بند ہوئی مومن کے لیے آرام ہی آرام ہے مومن کے لیے دنیا میں آرام اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس بہت تھوڑا میرے اور آپ کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے جنت کو حاصل کرنے کے لیے ٹریلین ٹریلین ڈالر کی جنت جو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے رکھا ہے اس کے لیے سوائے اس کے کہ اپنے ہر لمحے کا استعمال کر لیا جائے جیسا کہ خاتون نے کہا تھا کہ جب اگر آنے والی امت کو محض اسی سال ملیں گے زندگی میں بن اسرائیل کی خاتون نے کہا تھا کہ اگر آنے والی ایک عورت کو ایک امت کو صرف محض اسی سال ملیں گے اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے تو کیا وہ امت رہنے کو گھر بنائے گی اس لیے کہ وقت ہی کہاں ہے اس کے پاس کہ دنیا میں ٹھکانہ تلاش کرے اور اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے پتا چلے کہ مجھے صرف اسی سال کی عمر ملی ہے اس لیے کہ پچھلی امتوں کو ہزار ہزار سال کی عمر ملتی تھی تو اس نے کہا تھا کہ میں پھر سجدے میں اپنا وقت گزار دیتی تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں اور کامیابی کے منزل بہت دور نہیں ہوتی بس موت تک ہی ہوتی ہے بندہ مومن ہر تکلیف سے ہر عبادت سے ہر اللہ کی اس بانڈری سے آزاد ہو جاتا ہے تو جہاں پر ایک طرف اللہ کی عبادت اور اس کی مرضی اور اس کی منشاہ کی طرف بڑھنا ہے وہیں پر ان چیزوں سے بھی پرہز کرنا ہے جو اللہ کو ناپسند ہیں بہت ساری باتوں میں اس وقت ہم جس دروازے پر جس دورہے پر کھڑے ہیں کہ امت یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ عید ملاد النبی کو منانا یہ بہت بڑے عبادت اور ثواب کا کام ہے اور بہت سارے لوگ جو سن رہے ہوں گے اب اس وقت تو ظاہر ہے کہ فیس بک پر بھی بہت ساری لوگ موجود ہیں اور فون پر بھی موجود ہیں اور سکائپ پر بھی موجود ہیں آپ میں سے کوئی بھی عید ملاد النبی کا فیور کرتا ہو سننا چاہیے نا کہ ہمیں کیا کرنا ہے ایک لمحے ایک بات ایک چیز آپ کو اور ہمیں ملی ہے تو دیکھنا بھی چاہیے سمجھنا بھی چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کی کیا یہ اللہ کو راضی کرنے کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عمل ہے اس کی حیثیت کیا ہے جہاں پر جہاں پر جہاں پر بہت سارے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہر سال ریبیل اول کی بارہ تاریخ کو عید ملاد النبی کے جشن سے مناتے ہیں کیا 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 جاتا ہے امارتوں پر چراغاں کیا جاتا ہے جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں ناتیں پڑی جاتی ہیں اور بعض ملکوں میں تو سرکاری چھٹی بھی ہوتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا یہ بات جانے کی ضرورت ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس ملاد کا کیا ثبوت ملتا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید ملاد منایا یا اس کی کوئی ترقیب دی کیا آپ کے خلفائے راشدین جس کو ہم پڑھائیں کہ اللہ نے کہا اگر تمہاری طرح ایمان لائیں تو پھر ایمان والے ہیں تو کیا آپ کے صحابہ نے اپنے دور میں عید ملاد منایا کیا اس پہلے کے جو لوگ تھے ان کے زمانے میں اس عید کا کوئی تصور تھا تو جوابات کیا ہیں اس کے تسلی سے سنیے گا جو لوگ اس کو نہیں بھی مانتے وہ بھی سنیں جو لوگ اس کو مانتے ہیں وہ بھی سنیں کہ قرآن اور حدیث میں عید ملاد کا کوئی ثبوت نہیں ملتا پہلی بات نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عید ملاد منایا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں کسی نے اپنے دور خلافت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر کوئی جشن سرکاری طور پر یا غیر سرکاری طور پر نہیں منایا اور نہ ہی یومِ ولادت کو عید قدیم قرار دیا حالانکہ اس میں کیا شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ امت ہم سے کہیں زیادہ اپنے رسول کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دی تھی اور قلفائے راشدین کے بعد قرونِ اولہ کے بعد تابعین نے صحبہ کرام کے بعد تابعین نے اور تابع تابعین کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بہترین لوگ فرمایا آپ نے کہا جب سے بہتر زمانہ میرا ہے بیسٹ میرا زمانہ اس کے بعد اس سے اور اس کے بعد اس سے اور اس کے بعد آپ نے ان تین زمانوں کی بات کی ہے کہ یہ زمانے ایک کے بعد دوسرے وہاں تک چلیں گے بہترین پھر فتنوں کا آغاز ہو جائے گا جشن ملاد النبی یہ بھلا کب شروع ہوا اور کس نے شروع کیا جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین دور تک اور اثر تک تابع تابعین کے دور تک یہ موجود نہیں ہے تو پھر یہ کہاں سے شروع ہوا جشن ملاعید ملاد النبی کی ابتدا ابو سعید کوک بوری بن عبی الحسن بن عبی الحسن علی بن محمد اس کا نام مظفر الدین عربل یہ اس نے ایجاد کیا اور یہ اٹھارہ رمضان چھے سو تیس ہجری اس کی وفات کا ٹائم ہے یہ بادشاہ ان محفلوں میں دنیا بھر کے پیسے خرچ کرتا اور راگ اور رنگ کی محفلیں آراستہ کرتا تھا اور مولانا رشید نے یعنی کیا بات پتا چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے پانس سو سال بعد یہ بدت ایجاد ہوئی اور اس کو ایجاد کرنے والا مظفر الدین عربل ہے اور یہ اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ کیا کرتا تھا بھانڈوں اور گانے والوں کو جمع کرتا اور گانے کے آلات سے گانا سنتا اور خود ناجتا تو ایسے شخص کے فسق اور فجور میں اور ایسے شخص کی گمراہی میں کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے اس کے کسی فعیل کو اب ہم جانتے ہی نہیں نا کس نے شروع کیا کیسے کوئی دین کا میار قرار دیا جا سکتا ہے اسی طرح اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتا تھا بیس قبعے لکڑی کے بڑے آلشان بنواتا اور ہر قبعے میں پانچ پانچ طبقے ہوتے اور ماہ سفر کے ابتدا میں ہی ان کو سجا کر ہر طبقے میں ایک ایک جماعت راگ گانے والوں کی ٹپا خیال گانے والوں کی باجے والوں کی کھیل تماشے اور ناج کود کرنے والوں کی بٹھائی جاتی اور بادشاہ مزفر الدین خود جو ہے بڑی حجوم اور ہزارہ مخلوق کے ساتھ ہر روز بعد اثر کے بعد ان قبعوں میں جا کر ناچ رنگ سن کر خوش ہوتا اور خود ناچتا نعوذ باللہ پھر اپنے قبعے میں تمام رات لہو لعب میں مشغول رہتا اور جتنے بھی اس کے ارد گرد گائیں اونٹ بکریاں سب کو نکال کے میدان میں ان کو زباہ کرا کر ہر قسم کے کھانوں کی تیاری کرا کر اس مجلس میں لوگوں کو لوگوں کی دعوت کرتا تو یہ تھا اس کو ایجاد کرنے والا ڈاکٹر سوری بادشاہ مظفر اور مظفر الدین بادشاہ مظفر الدین یہ چھ سو تیس ہجری میں جس کی وفات ہے یہ تو اس کا ایجاد کرنے والا تھا ظاہر آپ کو پتا ہے نا یا تو علماء ایجاد کرتے ہیں ایسے لوگ ایجاد کرتے ہیں بیدد کو جن کے پیچھے عوام الناس یا تو چلتی ہے یا چلنے پر مجبور ہوتی ہے یہ تو تھا اس کو ایجاد کرنے والا ظاہر ہے اتنی بڑی سپورٹ ملی بادشاہت کی جو قانون بناتے ہیں اپنی زبانوں سے اور جو چیزیں ایجاد کر سکتے ہیں اور اس کے جواز کا جو فتوہ جس نے دیا تھا جس عالم نے اس کا نام ہے ابو الخطاب عمر بن الحسن 633 میں دفن ہوا ہے حافظ ابن عجر رحم اللہ لکھتے ہیں جو جنہوں نے کہ صحیح بخاری کی ماشاءاللہ بہترین تفسیر اور شرح لکھی ہے حافظ ابن عجر کہتے ہیں کہ ابن نجار کہتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں کو اس کے جھوٹ اور ضعیف ہونے پر متفق پایا ہے اور عیمہ الدین اور جتنے بھی صلف صالحین کی شان میں گستاخی کرنے والا کیسا شخص تھا یہ سب کی شان میں گستاخی کرنے والا اور خبیص زبان والا تھا بڑا احمق اور متکبر تھا اور دین کے کاموں میں بڑا بے پرواہ تھا تب ہی تھا نا تب ہی اس نے اس کا جواز کا فتوہ دیا یہ وہ شخص تھا جس نے ملک عربل کو جب محفل ملاد منقد کرتے دیکھا تو نہ صرف اس کے جواز کا فتوہ دیا یعنی کہ وہ جائز ہے بلکہ اس کے لیے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کو لکھ کر اس نے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا مظفر الدین کے تو اس نے اس کے سلے میں اس کو ایک ہزارہ شرفیوں کا عنام دیا یہ ہیں وہ چیزیں جو دنیا میں ہمارا آپ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے کام چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ نہ صحیح ہو یہ ہزارہ شرفیاں اس کو کیا فائدہ دیں گی آخرت کے اعتبار سے لیکن ایک انسان جو یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اس کے لیے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے کہ وہ جو چیز دین نہیں ہے اس کو دین میں شامل کرنے کا اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا تھا سورہ تحریم ہم پڑھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد نہ پینے پر یا قسم کھانے پر جبریل علیہ السلام ویسے بھی آکے منع کر سکتے تھے کہ آپ یہ نہ کریں اس لیے کہ جو خلال چیزیں اسے حرام کرنے اپنے ذات کے اوپر حرام نہ کریں لیکن اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم نازل کر کے یہ بتا دیا قیامت تک کے لوگوں کو کہ جو چیز جو اللہ نے جس کو خلال کیا ہے اسے ایون نبی بھی حرام نہیں کر سکتے جو دین میں شامل نہیں ہے اسے کوئی انسان دین میں شامل نہیں کر سکتا اور اگر اس کو دین بنایا جائے گا تو کیا بنے گا کیا ہوگا اگر اس کو دین بنایا جائے گا تو پھر یہ کتنی بڑی گمراہی ہوگی جو انسان کو بہت بڑی تباہی میں مبتلا کر سکتی ہے تو یہ باتیں سننے سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن بنانا یعید ملاد نبی بنانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چھے سو سال کے بعد ہوا کوئی ہمیں ثبوت ملتا ہے اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معاملات میں طرز عمل میں آپ کے دور میں اس کا کوئی وجود نظر آتا ہے اور نہ ہی صحابہ کے بعد کے دور میں یہ کہیں پر موجود ہے تو یہ جو محبت اور عقیدت کا دعویٰ آج کے دور میں پیش کیا جا رہا ہے آج کے مسلمان اس کو منانے پر بزد کیوں ہیں اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت تھی تو پھر صحابہ نے آپ کی ولادت کیوں نہیں منائی تو یہاں پر یہ بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے اس کا جشن نہیں منایا نہ جب آپ کے خلفہ راشدین نے نہیں منایا تو قیامت تک اسے دین کا حصہ یا کار سواب تصور کرنا درست نہیں ہے اس لئے حصیفہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہر وہ عبادت جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نہیں کرتے تھے اسے تم بھی عبادت سمجھ کے نہ کیا کرو اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تم اتباہی کرو اور دین میں نئے نئے کام ایجاد نہ کیا کرو یعنی جو نبی صلی اللہ نے بتا دیا اسی کو فالو کرو اتباہ کرو اور دین میں نئے نئے کام ایجاد نہ کیا کرو کیونکہ تم اس سے بچا لیا گیا ہے اور تم اسی معاملے کو عمر کو کام کو لازم پکڑو جو پہلے سے صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھا تو جب تک یہ بات نہیں سمجھ لی جائے گی مائدہ میں سورة مائدہ کے آیت نمبر تین میں آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو بحثیت دین تمہارے لئے پسند کیا تو اللہ رب العزت کا بہت بڑا حسان ہے کہ اس نے ہمارا دین ہمارے نبی کے زندگی تو گویا کہ کوئی نئی بات بیدت کیوں اتنی تواہی کا سبب بنتا ہے یا دین میں کوئی نئی چیز اور لوگ کہتے ہیں بیدت میں تو سواب ہی ہوتا ہے نا مطلب کوئی اس کو بیدت کیسے کہیں گے یہ تو سواب کا کام ہے تو ہمیں اور آپ کو بیدت کی اصل تعریف نہیں پتا ہوتی بیدت کس کو کہا جاتا ہے بیدت کی تعریف کیا ہے بیدت کی تعریف یہ ہے ہر وہ دین کے اندر نیا کام جس کو سواب سمجھ کے کیا جائے اب یہ سواب سمجھ کے کیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کے نبی سے سے محبت کرنا کیا ہے ایمان کا حصہ ہے سواب تو آپ دور کریں دور رکھیں ایمان کا حصہ ہے کوئی انسان ہم میں اور آپ میں کوئی بھی ایماندار ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس میعار کی نہ کرے اس لیول کی نہ کرے جس لیول کی مطلوب ہے اور لیول کیا ہے کہ اپنے ماں باپ اپنی آل اولاد یہاں تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر یہ تو ایمان کا حصہ ہے اور لیکن اس محبت میں یہ نہ بھول جائے کہ کرنے کا کام کیا ہے اور نہ کرنے کے کام کیا ہے اس نبی صلی اللہ کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ اور صحابہ کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ موجود ہی نہیں ہے جب حضرت عمر رضی اللہ سے یہ بات یہودی نے آ کر کہی تھی یہودی عالم نے کہ اے امر المومنین کتاب اللہ یعنی قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جو اگر ہم یہودیوں کی جماعت پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن مناتے حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا کہ وہ آیت کون سی ہے تو اس نے کہا یہی آیت کا نام لیا تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ یہ آیت عید کے دن ہی وجہ کیا تھی کہ اس کو خوشیاں مناتے اس لیے کہ دین کے مکمل ہونے کی قدر و قیمت کو وہ جانتا تھا اور ہم نہیں جانتے وہ جانتا تھا اور ہم نہیں جانتے تو دین مکمل ہے اس کے اندر اضافہ کرنے والا آدمی یہ ثابت کرتا ہے نعوذ اللہ کہ دین نام مکمل تھا اور اب جا کے مکمل ہوا ہے کوئی چیز اس میں پھر بھی کمی تھی جو اب اس امت نے یا کیوں اتنی گمراہی لے کے آتی ہے پہلا نکتہ یہ ہے کہ دین اور اسلام مکمل دین ہے اللہ نے نبی صلی اللہ ہر خیر کا حکم دے دیا تھا یعنی آپ صلی اللہ نے کہا یہ صحیح البانی کی حدیث ہے کہ میں نے تمہیں ہر اس بات کا حکم دے دیا ہے جو تمہیں اللہ کے قریب اور جہنم سے دور کر دے گی اور تمہیں ہر اس بات سے روک دیا ہے جو تمہیں جہنم کے قریب اور اللہ سے دور کر دے گی اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی ہے اسے تمہارے لئے بیان کر دیا گیا ہے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن کاموں کا حکم دیا ہے میں نے بھی ان سب کا تمہیں حکم دے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن کاموں سے منع کیا ہے میں نے بھی ان سب سے تمہیں منع کر دیا ہے ان عادیت سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا کوئی ایسا کام نہیں جس کا آپ نے امت کو حکم نہ دیا ہو اور شر اور برائی کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے آپ نے امت کو روک نہیں دیا ہے تو گویا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ نے ساری باتیں بتا دی تو نئی چیز دین میں ایجاد کرنے والا کیا تحمت لگا دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ پر کہ نعوذ باللہ آپ نے کوئی عمل امت تک نہیں پہنچ جو 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 امت کے فائدے کا تھا جو امت کے فائدے کا تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ کم بڑا گناہ ہے کہ انسان دین کو یعنی اللہ کے بات کا بھی انکار کرے اور اللہ کے رسول کی بات کا بھی انکار کرے اسی لیے امام مالک رحم اللہ فرماتے تھے کہ جس نے اسلام میں دیجاد کی پھر یہ خیال کیا کہ یہ اچھائی کا کام ہے تو اس نے گویا یہ دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت یعنی اللہ کا دین پہنچانے میں خیانت کی ہے یعنی پورا دین نہیں پہنچایا تھا تو کہتے ہیں کہ تم اللہ کا یہ فرمان پڑھ لو اور وہی جو آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لئے پسند کر لیا پھر امام مالک نے کہا کہ اس امت کے آخری لوگ بھی اسی چیز کے ساتھ درست ہو سکتے ہیں جو عمل اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا اور امام مالک کا یہ فرمان ہے کہ جو عمل اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا